بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ایشو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی افغانستان میں جو عمل ہے اس کے حوالے سے اس وقت سب کی نظریں جو ہیں وہ افغانستان پر ہیں خاص طور پر امریکہ کے انخلاق کے بعد امریکی فوج کے انخلاق کے بعد اور سب سے اچھی بات اس مرتبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر سٹیک ہولڈرز ہیں جو پڑوسی ممالک ہیں ان سب کی خواہش یہ ہے خاص طور پر پاکستان کی اور پاکستان نے مسلسل اس کے لئے کوشش بھی کی اور ابھی بھی کوششیں جاری ہیں کہ افغانستان میں امن ہو کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس خطے میں امن قائم ہوگا لیکن اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر طالبان جو ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پچاسی فیصد علاقے پر انہیں کابو جو ہے وہ پا لیا ہے قبضہ کر لیا ہے ایسے میں پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ جو شراکت اقتدار ہے وہی وا واحد حل ہے افغانستان کے مسائے کا اور وہاں پر امن کے لئے یہ بہت ضروری ہے لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا اور اس وقت افغانستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو مختلف گروہ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہوں یا وہ طالبان ہوں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور طاقت کا جو توازن ہے یہ کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوئن کیا ہے برگیڈی ریٹائیٹ حارت نواز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت شک برگیڈی صاحب آپ کے وقت کے لئے برگیڈی صاحب افغانستان میں پاکستان کی طرف سے بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ شراکت اقتدار جو ہے وہ امن کا واحد راستہ ہے پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ آئیڈیالوجی کا جو فرق ہے افغانستان کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان خاص طور پر طالبان اور جو حکومت کے اندر لوگ شامل ہیں ان میں اور پھر طالبان جو اس وقت طاقت میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہ ممکن کیسے ہوگا دیکھیں پاکستان اس طرح سے یہ بات کرتا ہے امریکنز کو بھی یہ بتاتا رہے بلکہ تمام سے کونٹ سے ریشیا ہے سائنہ ہے ایران ہیں پاکستان ہیں یہی بات میں آپ پر دو دیتے رہے ہیں کہ وہاں پر آپ پہلے تو سکلنے سے پہلے وہاں پر ایک بار بیرس ایتنک انٹرم گورنٹ بنائیں اور پہلے ارمان گورنمنٹ کا اور طالبان کا پر پویدا کروائیں اور اس کے بعد وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ وہاں پر جنرل ایکشن کرائے اور اس کے بعد جو افوان اپنی مردی سے جس کو بھی لانا چاہتے ہیں لے کر آئے وہ تمام پاکستان کو تمام سوائے ملے کو قابلے توقع دے گا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی مردی سے پیدا کریں اور اس پر جو بھی حکومت آنے پر آلے ایسی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہاں پر امن ہو امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر لڑائی چاہتا ہو وہاں پر خان جنگی ہو وہاں پر حالات صراب ہو اور اس کے فوراں پاکستان سے پر ہے یہ سب چکہ تناس بات اور آج کی جو آپ نے دیکھا کہ اس کے بنے کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر افوان چالبان افوان اسٹان سے محبت کرتے ہیں تو سب ہی دیورو نائنس کو بلنا کریں یہ کس کی دبان بول رہا ہے یہ ریرہ مہتا بھی سٹیٹمنٹ اور افوان جتنے یہ حکومت ہیں یہ تو ریموٹی کنٹرورڈ امیرسن سے اور اگر انہوں نے یہ کہا یہ سٹیٹمنٹ دیئے یہ کتنی سخت احتیال انگینی اس نے سٹائی ہے سردانی خلیصہ پاکستان ان سے رہا کیا آرحال موقع بھی ان کو افوان چالبان بیٹھا نہیں چاہتے تھے افوان چالبان پھٹھایا افوان چالبان کو امریکن سے دعوی میں پھٹھایا پیس معایدہ کروایا پیس معایدہ کروایا پیس معایدہ پورا نہیں کرنے کی کوشش کی جان جو پورے کیابی نہیں چھوڑے ان سے حالات اُلٹت گئے تو اب اس وقت پاکستان نے بار بار کو اور آگے آپ نے دیکھا کہ سوڑے دوائزن نے بھی بات کی ہے پورنڈ میں نے بھی بات کی ہے ہمیں سب کرا تشمیر کے پوراٹس ہمیں اس کی پکر ہے ہم نے اپنے تمام کیونٹی ویکشنز لے لی لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز جو پردار کے پارجہ پر بڑا سب سکتر مکھائی ہے اس سب کیے انہارے کیے وانیستان میں امریکہ دیکھا رہا اب پیسلا کیے بگر حرات تل ملائز کے بگر حرات بھی جلے ستا انہارے کیا افغان تعلیبن کو خوش کر رہا ہے افغان تعلیبن کو پوش کر رہا ہے افغان تعلیبن بہت سمیدار ہوئے اب وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ اس کے زڑائش آتے ہیں ان کا بھی بتا ہے کعامل حرات کو تبدہ کریں گے کوئی شبھ لی کرے گا اور اگر شبھت نہیں کرے گا ہمیں ایکنومک ایٹی نہیں ملے گا ایکنومک ایٹی نہیں ملے گی تو اگوان تر کے دیمتے حالات کیسے ہوں گے اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو پیس موڑا دے رہے ہیں وہ بھی اس کے بعد سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے عمل میں بگر صاحب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگوانستان میں طالبان کا دعویٰ تقریباً اسی فیصد سے زائد علاقوں کے اوپر قبضے کا ہو رہا ہے جو جو علاقے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو جو ایون چھوٹی بیسس کی بات کی جا رہی ہے پھر بہت ساری ویڈیوز فوٹیجز ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اگوان فورسز کے لوگ شمولیت تک تیار کریں آپ سمجھتے ہیں جو انخلاص سے ویکیوم بن رہا ہے کیونکہ پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ جبرن کوئی حکومت آئی بندوق کے زور پر ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن ایکچولی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا طالبان جو وعدے کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوا اس کے برعکس اگر ہم آج دیکھیں تو آپ نے کہا سنجیدہ ہیں اور ان کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان بادوں کی پازداری کر سکیں گے لیکن آپ اس کے لیے بھی ایک کمپلشن ہے چار دہائیوں سے وہ لڑائی کرتے ہیں بہت بھی سانوٹرات انہوں نے ایک ساتھی تاریلی چلیئے کہ انہوں نے جو ہی امریکہ میں جانے کا نفت کیا انہوں نے اپنے دور بازو سے اپنی طاقت تبراہ کرتے ہوئے کافی ایڈیے پہ قبضہ کر دیا تقریباً دوزار آر سے دس سیسٹک کے اوپر چار سو میں سے افغان طالبان قبضہ کر دیا اور باقی در کے لڑائی نہیں کر دیا اس سب سے مواجہ کر دیا اس لیے انہوں نے کیا کہ جب بھی آپ نیگوشیئیٹ کرتے ہیں یا مذاکرات کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹروم گیٹٹ پڑھیں تو انہوں نے زیادہی قبضہ کیا اپنی سینڈ دکھائی اب اپنی مردی کے پیسے افغان طالبان قبضہ کر دائیں گے مقصد اندائی ہے لیکن اس میں جو تین تعلقوں کو سوڑ کر رشید دوستم کو چھوڑ دیں جو نورڈن علائنس پھر اس میں رمضان ہے وہ بھی بہت رہا ہوتا ہے ایک اسماعیل ہے وہ بھی ہے لیکن ہزارہ جو ہیں جو کے اہلی تشنی ہیں انہوں نے طالبان سے بزاکرات کر دی ہیں ان کے ساتھ ایک سپٹنس ہو گئی ہے طالبان نے ان کے ساتھ مالکات کی کچھ جو کو بڑی اہم امپورٹنس کو دے دی ہیں تاکہ لڑا چکڑا بہت اہم کردار ہے بہت اہم کردار ہے برگیری صاحب ایران کی آپ نے بات کی ہے اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں افغانستان کے تاریخ کو دیکھیں تو جتنے بھی فریقین ہیں چاہے وہ پڑھوس کی ممالک ہوں وہ رشیہ ہو امریکہ ہو بھارت ہو ایران ہو پاکستان ہو سب نے کسی نے کسی طرح مختلف گروہوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے پروکسی کے طور پر استعمال کیا یہاں پہ پروکسی وارج ہے وہ رہی اب پاکستان نے کہہ دیا کہ کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر ایران نے ہوسٹ کیا دونوں فریقین کو کوشش کی کہ ان کے درمیان مفاہمت ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز یہ چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھ چکے ہیں اپنے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے عرصے کے کہ افغانستان کا آمن جو ہے وہی خطے میں آمن لے کے آئے گا لیکن کیا جو افغانستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اصل میرے خال میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا یا افغانستان کی جو تقدیر ہے اس کو بدلنے کے لیے جنہوں نے کردار ادا کرنا ہے وہ سمجھے ہیں اس بات طالبان ہو یا حکومت میں شامل لوگ ہو ایچنک اس وقت طالبان کو بھی سمجھا بھی ہے اور نورٹن اڈائنس کے لوگ جو پہلے ان کی لڑائیوں کی نورٹ کی اور ساؤٹ کی وہ بھی کافی سمجھ آئے ہیں سیکھنڈرز ہیں چائنا ہے رسیا ہے پاکستان ہے ایران ان کا بھی پریشر یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد رڑائی کو آپ نے بہت مستان کھار کیا ہے اور اب مستان کھانے کے آپ اکمت رہیں اگر آپ کو امریکہ اور جو اپنے جو لوگ آپ کو سپورٹ ایکنومک گیٹ جنرل بند کرتے کہ آپ کیا کریں اس لیے آپ ان سب سے بیٹھے تقریبا سائسہ کر دیا اور ایران میرے خلال میں نورٹن اڈائنس تو بھی سمجھائے گا کہ آپ جنرلہ نہیں کریں بلکہ آپ بیٹھے ایسے کریں کہ دین ایریا پر نورٹن اڈائنس پیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے گورننٹ وہاں کے موضوع دپاسو اور میجورٹی جسی بھی ہے جنرل الیکٹس پروائے جائیں پروپر ایتھنک پیلنس جنرل بنائیں جس میں اگر پشتون فالیسک پرچنڈ ہیں پھر ہزارہ سائیں عزت سائیں تاجک سائیں پھر اس کے بعد دوسرے یہ آپ کے ایک دو تاجک سائیں یہ سب سے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے ہیں اور اسی طاقت سے تاکہ یہ پیلنس نانسہ کی ہی ہوتی تھی کہ تالیمان کا جس کا مجورٹی تھی ان کا ومن بھی جات اور لاکھ تبیت ونی کو بٹھا دیئے کبھی ہم تارگائی کو بٹھا دیا پپٹ گمن بنا دی اور ان کا یہ یاد رکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں امریکہ افغانستان میں امن نہیں دہتا اگر وہ چاہتا ہوتا تو وہ وہاں پر وہاں پر طریقے سے امن قائم تر کے پھر وہاں سے نکل دا اشرف ونی کی اور عبداللہ بھی بجار نہیں ہیں کہ وہ امریکن کی چاہتا ہوں اس کا اتنا ہی انڈیا پر دوبارہ اکسس ملے گا وہاں پر ان کے ساتھ وہ آئی ایسس بھی ہے طریقے طالبان پاکستان بھی ہیں رو بھی ہے طریقے ارار بھی ہے یہ سارے گروپ میلی کے پاکستان چیئے قومی پریں گے اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر امن قائم ہو جائے وہاں پر ایکنومک طریقے اور طالبان آتے جو بھی جو عوام عوانستان کی سمجھ ہیں عوان اور 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 لیڈ وہ جو فیصلہ کرے ہیں پاکستان کب کرے گا پاکستان نے پہلے کہا ہمارے کوئی فیوریٹ نہیں بگیٹ صاحب اس میں ایک بہت عام سوال ہے کہ جس طرح بھارت کی وہاں پر انویسمنٹ کو ہم ڈوبتا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ہیپ ہزرٹلی جلد بازی میں انہوں نے اپنے بندے وہاں سے نکالے ہیں گزشتہ دو تین دنوں کے اندر بڑی فلائٹس کے ذریعے ایران نویہ کہا جا رہے کہ ان کو نکالا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو را انڈی ایس نیکس کن اور نورستان اور وہ تمام ایمبیسیس کانسلیٹ جو بارڈر پر بنائے گئے تھے جس پہ ہم کافی عرصے سے پوری اوپر آتے وہاں پہ لڑائی جگہ ہو جاتا ہے یہ امیرکی کو اور ہماری ہر دونوں کو سمجھ کرتا اس لیے کہ اندین جو ان کے کونٹیکٹ سے اسٹیبلش کریں گے ان کے صور پاکستان میں پرک کریں گے اور سب سے بڑا پرکنم یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن تائم نہیں ہوتا ہمارا بڑوچستان میں بھی پرکنم ہوگی اور اگر بڑوچستان میں پرکنم ہوگی دست کا مطلب ہوگی اور یہ ہی ان کے دنائن ہیں ایک بات یاد رکھ پاکستان اسلامی ملک ہے پاکستان ایک پیٹر ملک ہے اگر ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادار سے کریں گے ہم آئی اے میں ورلڈ بین کے چومل سے نکل جائیں گے اور یہ بلوگ نہیں چاہتے جی وان کے ہم دیکھ رہے ان کے مردی کے ساتھ کرتے رہے اور ہم چینہ سے دور ہوتے جو پاکستان نے بڑا باشواب اپنے پاکستان کہ کشیز کے کہنے پر چائنہ سے تعلق ہم سب سے انگیجمنٹ کریں گے انتے تعلقات دستے رکھنی کریں گے بچ نوٹ ار ڈی کوس آف چینہ یہ ایک بہت کیر بات ہے اس لئے بات کروں کہ انڈیا نکل رہا ہے اس کو بہت بہت خان ہے وہ کوشش کر رہے ہیں دعوہ میں بھی انہیں کوشش تھی ایران میں جب ڈیلیگیس انڈیا وہاں بھی ملنے کوشتی بہاں دونے ملاقات دی آج دن یہ بہت خشائن بات ہے افوان کالیبان نے انڈیا کو سمجھ لیا انڈیا رو انڈیا افوان گورنمنٹ ملے ہوئے تھے اس لئے اب افوان کالیبان ان کو سپ نہیں کریں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس عدادی میں وہ اپروپریٹ لگتے گے جیسے تکلے کرتا سہی اچھا امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور امریکہ بار بار پاکستان سے تکاتہ کرتا کہ پاکستان اب کردار ادا کرے خود تو ایک سو کارڈ وار اگنس ٹیرر بیس سال کی جو ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ سوچنے چاہیے امریکہ کو کہ وہ کر کیا جا رہا ہے یہ حاصل کیا کیا خود تو جا رہا وہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے اوپر دیگر ممالک یا افغانستان کے اندر کے سٹیک ہولڈرز کے اوپر ڈال کے جا رہا لیکن آج بھی جو ڈیولیپمنٹ ہوئی کہ امریکہ اور پاکستان جو افغان عمل کے لئے مشترکہ پوشش کریں گے اس پر اتفاق ہوا امریکہ اب پاکستان سے اور کیا توقع رکھتا ہے جو کچھ پاکستان کرتا رہا کر رہا ہے کر چکا ہے وہ ہم سب کے سامنے اور کیا کرے پاکستان یہ کیا کر سکتا ہے دیکھیں اب امریکہ یہ ہے کہ جیس بلی طرح سوال سیس چاہتے نکلے وہ اب اپنی نکام پاکستان بٹھانا چاہتا ہے یہ ہمیشہ زیادہ ترین کہ بلیم کی شور پر اپنی غلطیاں در اور اس کے بعد بیس سال میں اگر وہ چاہتے ہی چاہتے ہی نہیں چاہتے ہوتے پہلے چاہتے افوان حکومت کے ساتھ افوان طالعہ کو بٹھاتے دلاغ کرتے اور ایک پروپر طریقے سے بڑاڈ بیس اتھلی لکومنٹ ہی بنا لیتے یہ بلڑائی جگرہ ختم ہو جاتا وہ نہیں چاہتے دیکھیں افوان لوگوں کو مانے نہیں آتی یہ بڑا کلیر پتہ ہوتے دی اور ابھی بھی وہ یہاں سے جا رہے ہیں امریکہ کوش جا رہے ہیں امریکہ نہیں جا رہا امریکہ کہی نہ کہی یہ انسرسل کر کے رکھے گا مانی پرزنس رہے گی اچھا برگیڈ صاحب اس میں اس میں اگر ہم لاوس اور کمبوجیا یعنی کہ ویتنام کی ہسٹری اگر ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو پاکستان نہ تو لاوس ای کمبوجیا ہے بات یہ آتی ہے کہ آپ کو اگر سٹیٹ یونین ایڈریس اوبامہ صاحب کا یاد ہوگا لاس جو انہوں نے کیا تھا انہوں نے اگلے بیس سال کے دیکھیں یہ وہ ڈیجائن پلان ترکیہ ہے اور ایک اور سب سو بڑی بات کیا کہ دیکھیں آپ ایراد کو لیں ڈیبیا کو لیں سیریہ کو لیں یمن کو لیں وہاں پر انہوں نے اپنے بڑے کم اپنے جو مقاصر پہ دیئے پارے اس لئے کہ وہاں پوچ کم دو پوچ پوچ پاکستان نے نہیں کر سکتے پاکستان کو پیولی کر پاکستان سمیلی کے لئے یہ بجائے جس کوئی پریشانی ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ کشی پلکے سے ایسے حالات کر دیں انڈیا کے سروب اور باقی اناثر ان کے سروب کہ کشی پلکے سے پوج اور عوام کے اطماز کو دور کردیا جائے پاکستان پنگوز کریں تاکہ وہ اپنے مقاصد آتی کر دیکھ پاکستان نے یہ کر دیا کیونکہ پوری قوم مسائد ہے پاکستان عوام حکومت ایک پیش پر در ڈڈاوپ چینک میں میچے در اور ہمیسے لڑائی دیشتر لگتی قوم لگتی پاکستان لگتی تو اس لیے اس سیجز پر اب جو ہو چاہ رہے تے وہ نہیں ہو سکتا انہیں انسیبل کیا ابھی پیش افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا مقصد آپ سوچیں کیا مقصد ہے کہ افغانستان میں دوبارہ خانے جانگی ہو افغان آپ سے لڑتے رہیں وہ جیسے جلدی پاکستان مکرفات بھی رہے اور پاکستان بھی سی دپیت کر رہے اور پاکستان کے نکلے سے یہ خدا نخاص ہے یہ بلیم کریں جیسے پول انڈ ریڈکل یہ چاندہ نے ایران پاکستان نے افغانستان یہ سمجھائے بات کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان کی نا کریں اور بہت بات افغانستان سمجھ بھی آگئی وہ کابل چاہیں تو آج وہ قبضہ کر سکتے ہیں نہیں کابلے 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 سمجھ بگیڈی صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ جس میں پاکستان ایران رشیا چائنا سب کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو کم اس بات پہ سب پہ چکے سپوائلر جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نظر آرہا ہے افغانستان گرمنٹ کو اشرف بنی کو دولاب دولاب کو اور افغانستان کو آپ سے پوز جو بھی ان کے پوز اپنے اپنے گردن باک کیا دیس مویدہ سچھرائج دے رہے ہیں افغانستان کو ان کو دے دیں جنگی تاکہ پھر وہ افغانستان جاؤ گرمنٹ بھی اس کو اثر کریں ان کے پر پانچ ڈالیں اور کہیں نہ مجھے 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 یقین ہے کہ چینہ پاکستان ایران اور رشتیہ پوری کوشش کر رہے ان کی بھی انپٹ ہوگی اس لئے ایران میں بھی گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی آئیں آؤ کے خورن میں پاکستان کو کہیں ہماری مدد کریں تالیبان کو مسابقی وہ اس لئے اسے خواہ بھی چلان کرتا ہے مین پر یہ پہ اشربانی کے راہی سپورٹ کے رکھ راہی بات کیے جگ تک اشربانی اور سمسیر نہیں ہوتے ہیں جو کو نظر آگ کہ جس دن امیرکن جائے یہ دونو اشربانی گئرہ جو بھی خواہ فوالی وہ ان کو اور یہاں پر کھلا مدان سوڑ گئے آج کی جو سٹیسمنٹ آئی ہے اس کا بہت خطرنات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خانہ جنگی چاہتا ہے جرانا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اغوان طالبان کو اغوان سان سے محبت ہے تو وہ جو رنگ نائی کو متقبول نہ کرے بھی تو انہیں سمسنگ کی اس کو ختم کرو اور اسی طرح ساکر دباہ کے طالب پاکستان میں آئے اور پاکستان دوبارہ اس کی لپیٹھنیا جائے یہ دیزائن ہے اس لئے ابھی تینوں والے ہمارے ہم جو ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے طالبان کو کافیہ تک سمجھا بھی ہے مجھے یقین ہے کہ صحیح نہ کہیں یہ دو مہینے میں اتنا حالی تاریلی کی خانہ جنگی چاہتا ہے چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اور جو پوزیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں اسی طرف جو یہ صورتحال ہے وہ جائے بہت شکریہ برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب آپ کے وقت کے لئے اس میں آسم جو کنکلوجن ہے وہ تو یہی ہے جو حتمی بات ہے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ مشروط ہے جو انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر فرقین ہیں یا وہ طالبان ہیں ان کی اپنی ویل اور ان کی سنسیریٹی کی ہوئی جی بالکل صحیح کہ آپ نے لیکن اس میں بات وہی آتی ہے جو آخری لفظ آپ نے استعمال کیا سنسیریٹی کے حوالے سے کیونکہ کچھ سٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے جن کی تانے بانے جھوڑتے ہیں بھارت کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اگر ہم بات کریں مورٹ کنٹرول کے طور پر جستعمال ہو رہے ہیں جو بیجی صاحب نے بھی کہا جو حکومت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے آپ کو ڈانلڈ ٹرم صاحب جب جانے سے پہلے انہوں نے اغوان صدر کو ایک میسیج ٹوئٹ کے ذریعے دیا تھا کہ اگر آج تمہاری امداد ہم روک لیں تو تم ایک ہفتہ حکومت نہیں چلا سکتے تو ان کو بھی معلوم ہے شرف غنی کو بھی اور عبداللہ عبداللہ کو بھی اب حصہ بڑا ہے جسہ والی جنگ ہے اور یہاں پہ سب کا یہ خیال ہے کہ جو جتنا طاقت پر ہوگا یا کہیں نہ کہیں اپنا حصہ نکال لیں ناردن الائنس کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھنے آیا ہے کہ وہ اپنا ایک سٹیک رکھتے ہیں ہمیشہ سے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو سائٹ ہمارے جو نیبرز ہوتے ہیں کنٹریز کے ان کے ساتھ رابطے ضرور ہیں لیکن اب بات آتی ہے وہ کنسوشیم بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی جس کو دہشتگردی کا نیٹ ورک بنا رہے تھے جس پہ برگیڈ صاحب نے ابنام لیا ٹی ٹی پی کی بات کریں دائش کی بات کریں اور وہ تنظیمیں جن کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات کی گئی تھی تو ان کا انجام کیا ہوگا کیونکہ جس طرح بھارت وہاں سے بھاگا ہے رات و رات اور جس کا میں نے ذکر بھی کیا تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو وہاں پر ان کی انویسمنٹ تھی بلکہ اگین ڈانالڈ ٹرم کی ایک ٹوئیٹ تھی جس میں انہوں نے بھارت کو بھی وزیراعظم کو بھی نرندر موڈی کو کہا تھا کہ پچاس کروڑ ڈالر کیجئے تو انویسمنٹ پہ اتنا آپ شور مچا رہے ہیں کہ اکھوانستان میں بہت بڑا کام کیا اتنا آپ پانچ منٹ میں کسی کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں پیسہ ویسے وہ جتنے بلند تھے نا وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن زب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات تھی جس کو میں نے سوال برگیٹر صاحب سے بھی کہا تھا جو لاسٹ یونین سٹیٹ آف یونین ایڈریس تھا بھارت اوباما کا جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس خطے میں بیس سال اگلے چھوڑ ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے آپ نے دیکھا کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے خاص طور پر آپ کو ڈیپ سٹیٹ کی جانب سے امریکہ میں کچھ ریزسٹنس نظر آیا کہ جی فوج اس طرح نہیں نکالنی چاہیے فوری طور پر نہیں لیکن اقدم نکالنے سے پاکستان بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اقدم نکلیں چائنا بھی نہیں چاہ رہا تھا رشیہ بھی نہیں لیکن اقدم نکالنے سے جو ویکیوم ہوگا وہ اس خطے کے لئے بڑا خطرناک ہے جب کہ کوئی متبادل جب تک آپ کوئی اس کا فارمولا تیانی کرتے پاور شیرنگ کے حوالے سے ان کو ایک ٹیبل پر نہیں لاتے اور اسی کی کوششوں میں سارے ممالک لگے ہیں یہی صورتحال ہے اور اسی میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے امن کارمومیت کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو پائے گا ناظرین یہاں پر ایک مختصصہ بریک لیں گے افغانستان سے پاکستان واپس آئیں گے اور بات کریں گے معیشت کی کیونکہ اب جو جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے اور جو ایکنومیکلی جو ملک جو ہے وہ سٹیبل ہوگا جو آگے ہوگا وہی کامیاب ہوگا اب ریک کے بعد سب بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اب خیر سارا بچ خدا ہر طرف بریکنگ نیوز ریٹنگ کے گرداب میں لپتے تجزیہ اور تحل کا خیز انکشافات مسائل اور سیاست کے شور میں چھپے خاموش مفادات عوام کے لیے دن رات صرف مایوسی ہی کیوں معاشی ترقی حقیقی خوشحالی سچ اور ملکی مفادات پر پڑی دھول کون صاف کرے گا کون بتائے گا اصل حقائق کون دکھائے گا آج کا پاکستان موسیقی موسیقی دیکھتے رہیے سکسٹی آورز ٹو گلوری سکرین پر آئے سوال کا صحیح جواب دیجئے ہماری ویب سائٹ پر جا کر اور آئیے کا کل جہاں پہ آپ کا انتظار کر رہی ہے پیرا گلائیڈنگ پیرا سیلنگ موسیقی کلیابہ بہت سارے اور دفنچرز اس تفتے کی اپسوڈ سے شروع ہو رہا ہے سپر فن کونتسٹ دیکھتے رہیے سکسٹی آورز ٹو گلوری اور جیتے شاندار ٹرپ ناظرین کسی بھی ملک کی موشی ترقی میں اس کی جو برامدات ہیں ان کے پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے اور جتنی برامدات میں آپ کے اضافہ ہوگا اتنا ہی موشی اس نے کام جو ہے وہ ملک کے اندر آئے گا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں بہت حد تک فسیلیٹیٹ کیا گیا ایکسپورٹرز کو حکومت کے اس شعبے میں کتنی زیادہ اس کی توجہ ہے اور کتنی دلچسپی ہے اس کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے اس کی اب ایک اور جو اقدام اٹھایا گیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑی اچھی اور بڑی واضح مثال ہے نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا بلکہ اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس بورڈ کے چیرمن خود وزیراعظ عمران خان صاحب ہوں گے جبکہ بورڈ عمران میں جو سرکاری عدداران ہیں اور نجی شعبے کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہوں گے یہ جو بورڈ ہے یہ ایکسپورٹ پروموشن میں کتنا فعل اور کانامت ثابت ہوگا اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ٹی و آرز کیا ہیں اس حوالے سے ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر خاکان حسن نجیب صاحب اس وقت میں ساتھ موجود ہیں مہرے مارچیات ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپورٹ پروموشن کے لیے بیسیکلی اس بورڈ کو تشکیل دیا گیا اور جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہتر کوارڈینیشن جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کی چاہے وہ انویسٹرز ہوں وہ گورمنٹ کے ادارے ہوں افسران ہوں وزارتیں ہوں ان کے درمیان نظرہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پیسلے کو اس بورڈ کے قیام کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو فر ہارن می آن یور شو دیکھیں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم یہ ریکنائز کریں جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے اور کوئی بھی چیز اگر نیشنل ایفرٹ کا درجہ رکھتی ہو تو اس کے لیے کوارڈینیشن میکنیزم فلولیس ہونا جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سو اس بورڈ کو جس کو وزیراعظم پاکستان خود ہیڈ کریں گے اور سٹریٹیجکلی اس میں سارے انسٹیٹوشنز موجود ہوں گے گورنمنٹ کے فائننس، کومرس، انرجی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بانک کا نمائندہ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کا نمائندہ اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر جو کہ ہر ایرے میں ہو جیسے رائیس کے نمائندے، اسی طرح ٹیکسٹائل کے نمائندے، سمنٹ کے نمائندے وہ سارے جب بیٹھ کے ایک چیز کو دیکھیں گے سو سپیڈ آف برٹ ویل انکریز، کوارڈنیشن ویل انکریز اور وہ پھر یہ دیکھ پائیں گے کہ جو سٹی پی ایف ہے جو ہمارا سٹریٹیجک ٹریڈ پولیسی فرمیورک ہے ایک سٹریٹیجک ٹریڈ پولیسی فرمیورک اس پر لاغو ہے جو کہ دوہزار پندرہ سے اٹھارہ تک کا بنا تھا اور ایک نیا سٹریٹیجک ٹریڈ پولیسی فرمیورک ہے جس کے اندر ہی یہ بورٹ بنا ہے جو کہ دوہزار بیس سے پچیز کا ہے اس کے جو اہداف ہیں، اس کے جو سٹریٹیجک پلانز ہیں اس کے جو کی پیلرز ہیں اور جس طرح ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو صرف ٹیکسٹائل میں نہیں رکھنا اس وقت آپ کی ایکسپورٹس ساٹھ فیصد ٹیکسٹائل پر ہیں سو آپ نے جس طرح ڈائیورسی فائی کرنا ہے آپ نے ریجنلی کنیکٹ کرنا ہے اور سپیشلی آفتر کووڈڈ یہ جو نیا نوم ہے یہ دیجٹائزیشن اور آٹومیشن پر بیسٹ ہے سو ہم نے کس طرح اپنی ایکانومی کو گیر کرنا ہے کہ ہم دنیا کا حصہ بن سکیں اس میں ایک بہت ضروری یہ چیز ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس آر ٹین پرسینٹ آف جی ڈی پی ہمارے ساتھ کی جو ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش اور بیتنام یہ ان دو کی میں مثال دیتا ہوں یہ پچھلی دو دہانیوں میں انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے ہجم کو بہت بڑھایا ہے بوٹھ ہم سکیل اور بہت ہی چھوٹے وقت میں اور دیتا ہے سمتھنگی جو ہمیں ایک چیز اور آتی ہے کہ ہم ٹارگٹس تو سیٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات کی جاری ہے وزیر آزم نے بارہ اسیس کا اظہار کیا اور اس بجٹ سے پہلے جو ایکنومک سروے رپورٹ آئی اس کے اندر بھی بہت خوشائن چیزیں اور اثرات نظر آئے لیکن ایک تو کووٹ آپ بات کر رہے تھے پوسٹ کووٹ پری کووٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو فسلیٹیٹ کرنا ہے آپ کے مینفیکچرز کو آپ کے ایکسپورٹرز کو آپ سمجھتے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی وزیر آزم اس پر پیرلل کام کریں تاکہ آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹ کر سکیں آپ کے پرائیسز جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبسیڈائز کر کے دینا پڑے گا اپنے ایکسپورٹرز کو سو دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی دو اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں کمپیٹیٹیو ہوں چاہیے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا ایک بڑا جو جز ہے وہ ہے آپ کی اینجی پرائیس اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ ہماری اینجی جو ہے وہ اپنے بیلیلیل ہے اس کے لیے ایکسپورٹ سیکٹر کو اس پر 9 سنٹ پر بجھلی اور 6.5 سنٹ پر ایم ایم بی ٹی او پر گیس دی جارہے ہیں یہ وہ نرخ ہیں جو کہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ہیں سو ایک طرف آپ نے ان کو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر کمپیٹیٹیو کیا اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ٹیریف ریشنلائیزیشن ہماری اس راو میٹیریل پر جو کہ ایکسپورٹ ہوتا ہوں ہمارے انٹرمیٹیٹیو گوڈز پر جو کہ استعمال ہوتے ہوں اور تیسری جو چیز ہے وہ کپیٹل جو آتا ہے جو کہ آپ کی مشینری آتی ہے اس پر سو یہ تو ایک کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جو اس ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور اس پر ہمیں بہت کام کرنا ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریگولیٹری انوارنمنٹ جس میں سٹارٹ اپ آف بزنس جس میں دوئنگ آف بزنس اور جس میں کلوزنگ آف بزنس ان تینوں چیزوں پر ایک ریگولیٹری گلوٹین کا کام بھی ہو رہا ہے اور اس پر دیکھیں بہت سے تیرز انوارنمنٹ ہیں ایک فیڈرل لاز ہیں آپ کے پھر آپ کے پروینشل لاز ہیں پھر آپ کے ڈسٹرٹ لیول پہ لاز ہیں سو ان سب کی کلیننگ آپ کرنی اور ان کو ایزیر کرنا سوڈاٹ لوکل ڈومیسٹک انویسٹر شوڈ گیٹ ایکسائیڈ تو انویسٹ آپ کی یاد رکھیں کہ کووٹ کی وجہ سے جو ایکسٹرنل پلوز ہیں وہ کم ہیں سو ایف ڈی آئے جو ہے اس کو پک اپ ہوتے ہوئے ہمیشہ ٹائم لگے گا اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ایف ڈی آئے ہے وہ ہمیشہ بہترین وہ ہوتی ہے جو ڈومیسٹک انویسٹر کے انٹرسٹ سے جوانٹ وینچر سے آگے چلے نہ کہ صرف آکے ہم کسی سیکٹر میں انویسٹ کریں اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کنیکٹیوٹی کرنی ہے اپنے ان ایڈیاز کی جس میں ہم نے پچھلے دس دیس سال میں بہت کام کیا ہے مثلا آپ کا آٹو سیکٹر ہے مثلا آپ کی مینفاکچرنگ میں آپ کے پاس فارمسوٹیکل ہے آپ آپ فون مینفاکچرنگ میں جا سکتے ہیں آپ الیکٹرکل وہیکل کے پارٹس بنانے میں جا سکتے ہیں پھر ہمیں کسی طرح کوئی گلوبر ویلیو چین ہونی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا سو دیکھنے سو دیکھنے سامسنگ کی میجر مینفاکچرنگ چوہتر ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ویتنام میں پچھلے دس سے پندرہ سال میں ٹک اپ کی ہے انٹیل کی مینفاکچرنگ چپ کی بھی بیتنام میں ہوتی ہے سو ہم کیوں نہیں ہیرنگ ایڈوائیس بنا سکتے پاکستان میں ایجنگ پاپلیشن افترین ورلڈ گیوز اس دیکھنے اپنے سہی کھا کانسٹ اوڈوئنگ بزنس ایز اوڈوئنگ بزنس اور ایز اوڈوئنگ بزنس بیونڈ ایز اوڈوئنگ بزنس صرف بڑے شہروں پہ نہیں بلکہ چھوٹے شہروں پہ اور جو سب سے بڑی چیز ہے ہاں سب سے بڑی چیز ہے آئی ٹھنک بچھل پلے میجر رول دیکھیں والڈ میں انٹرس ترس ریٹس ہے نیر زیرو ہم نے کچھ سکیم دی ہیں جو ہیلپ کٹی ہیں ہماری اندسٹری کو سوڈی ہیلپ کٹی ہیں سوڈی سمی سیٹر جوکی نیناوے فیصد ہن ہماری پانچ ملین اسٹیبیشمنٹ peninsula ملک میں 99 فیصد ایسا نیز ہیں they have to be connected سو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو we hope to go much beyond the target we should go much beyond the target اچھا راکھ سب بورڈ کے تی آرس کے مطابق یہ بورڈ ایک سپورٹ بڑھانے کیلئے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کی اوپر مانیٹرنگ کا کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومتی پالیسیز پر پہلے کہیں سے کوئی اعتراض آتا تھا تو اس کو ایک official status جو ہے وہ مل جائے گا اور ایک ہی platform سے اس کو پھر بہتر طریقے سے address بھی کیا جا سکے گا یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ جتنا quick responsive government قائم کریں گے removing the hurdles red tape صرف ایک level پہ ہی نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں but اس کو remove بھی کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں certain cases میں میشہ کہتا ہوں کہ آپ کلی چیزوں کو normal mechanism میں ڈال نہیں سکتے آپ کو ان کو جس طرح آپ ہارٹ کی surgery کر کے اپنی clogged artery کو بائی پاس کر دیتے ہیں so اگر آپ کے پاس refinery کا ایک بڑا project آرہا ہے یا آپ کے پاس ایک بڑا maker آرہا ہے جو آپ کی tradable export کو بڑھا سکتا ہے not only in construction but tradable export کو so آپ اس کو normal channel سے بائی پاس بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو fast track کر سکتے ہیں so یہ ساری چیزیں it's not only about one window but it's bypassing the system at times stay within the rooms so بالکل یہ بہت ضروری ہوگا اور if the highest leadership in the country is aware of the issues اور وہ جو business men ہیں وہ connect کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ so i hope that it will be helpful if they meet every month doc sir اس میں جہاں پہ hurdles کی بات کی جاتی ہے جس طرح آپ نے textile sector کی بات کی ماضی میں ہم نے energy deficient ہونے کی وجہ سے بہت سارا ہمارا textile industry کا جو حصہ تھا وہ دوسرے ممالک میں shift ہوا جس کو revive کیا گیا اور آج پاکستان میں الحمدللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ textile اپنے full جسے کہہ سکتے ہیں span پہ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں local industries کے حوالے سے construction سائٹ پہ آپ نے ذکر کیا لیکن جو ہمارے باقی sectors ہیں جس میں food items کی بات کی جاتی ہے leather ہمارے goods کی بات کی جاتی ہے sports surgical items کی بات کی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی ایک شناخت ہیں پوری دنیا میں exports کے حوالے سے آپ سمجھتے کہ ان تمام چیزوں کو combine کر کر ان تمام لوگوں کے جو stakeholders ہیں ان کو on board کر کے جو رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے اور اس کو ایک ایسا channel بنایا جائے جس کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کی جو exports ہیں وہ بہتر ہو سکے سو دیکھیں آپ نے بہت important point ریز کیا ہے حاسم اگر آپ ان کو سمجھتے جیسے آپ بیان کر رہے تھے تو non traditional sectors ہیں ہمیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے اور اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی میں ایک cliche بات کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں medical equipment کی ضرورت ہے دنیا میں engineering goods کی ضرورت ہے دنیا میں pharmaceuticals کی ضرورت ہے دنیا میں processed food کی ضرورت ہے دنیا میں auto parts کی ضرورت ہے یہ وہ areas ہیں جن میں ایک substantive expertise پاکستان کی exist کرتی ہے کئی دہائیوں سے exist کرتی ہے سو ان areas کو جب آپ آگے لے کر چلیں گے تو آپ کو scale بہت quickly ملے گا because ان کی market بہت بڑی ہے جو textile اور جن کو اب ہم sunsets کہتے ہیں اس میں ضرور ابھی investment آئی ہے پاکستان میں اور اگر ہم market catch کرتے رہیں گے تو آپ ایک حد تک ضرور بڑھ سکتے ہیں جن sectors کی آپ نے نشاندہی کی اور ابھی میں نے ذکر کیا ان میں جو growth ہیں وہ phenomenal ہو سکتی ہے because آگے آنے والی دنیا میں ساری گاڑیاں تبدیل ہو جائیں گی آج سے دس بیس سال بعد اور بہت سے ممالک میں ابھی Europe visit کر رہا تھا تو تارس میں گاڑیاں وہ آنے ہی نہیں دیں گے جو بیزل اور پیٹرول پہ چلتی ہیں ان کو وہ گاڑیاں restrict کر دیں گے on electric vehicles so obviously there is going to be a demand for such a thing so ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے لیکن food processing کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک potential ہے meat poultry livestock کا اگر ہم اس میں اپنی cool chains develop کر لیں اور again یہ میں بارہا کہتا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ government نے یہ develop کرنا ہے but government نے اس کو incentivize کرنا ہے اور government نے اس کو facilitator کا role play کرنا ہے so you will have a big potential of Pakistan اور rural areas کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ہمیشہ poverty enhancing ترقی بھی رہی ہے جس میں آپ poverty کو بھی دور کریں لیکن دب صاحب اس میں جو سب سے بڑا issue آتا ہے food particles کی جب بات کرتے ہیں ہمارا fruit جو ہے اس میں fruit fly کے حوالے سے processing plants کا فقدان ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جاپان کو exports ہوتے تھے لیکن fruit جو fly کے حوالے سے دو plants لگ کے پاکستان میں وہ بیکار ہوئے لیکن آج حکومت کیا اس کے اوپر storage کے حوالے سے transportation کے حوالے سے کیونکہ ان کی بڑی short life ہوتی ہے shelf life بہت کام ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی کچھ improvement ہو رہی ہے so دیکھیں اب یہاں پہ یہ بات آجاتی ہے سارا اونس چیزوں کا پاکستان کی گورنمنٹ پہ یا دنیا میں کسی گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہے the private sector also has to realize and we have to let them work کہ they have to become competitive players in the market صرف یہ processed food لگانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس چین کو complete کرنا جو ہے preservation بھی اس کا بڑا important factor جس میں آپ یہ سب کچھ کر سکیں اور آپ وہ شپ سلا سکیں جس میں آپ اپنی سمندر میں ہی شرمز کو پکڑیں اور وہیں پہ package کر کے وہیں سے آپ اس کو float کر سکیں so competitiveness of the private sector بھی بہت انہانس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو labor بہت مل رہی ہے اگر آپ کو skill shortage ہے پاکستان میں کسی چیز کی بھی import that skill دنیا جو ہے وہ connect ہو گئی ہے اب ہمیں صرف اس چیز پہ نہیں رہنا چاہیے کہ جس چیز کی ہمیں صرف ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہم نے صرف labor کی خفت کرنی ہے یہ ہمارا پاس صرف local raw material available ہے ہمیں انٹیگریٹڈ ورلد میں اگر ہم کسی چیز میں excellence حاصل کر سکتے ہیں by using the expertise of foreign workers we must do that اور اس پہ دیکھیں ابھی جو ایک دھچکا لگا ہے جو چالنجز ہیں ہمارے وہ یہ ہیں کہ ہماری کارٹن کی crop has not been great about 5.7 million bales this is in food and or the agriculture sector ہمیں ان کی جو yields ہیں جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ national coordination جو ہے وہ یہ بھی مانگتی ہے کہ ہم اپنی agriculture کی yields جن کا basic جو الائے عمل ہے وہ seed پہ ہے وہ اچھی technology پہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو بھی آگے لے کے چلیں پاکستان کی کارٹن کی yield ایک تہائی سے بھی کم ہے جو کہ بن سکتی ہے اگر ہم اچھی کارٹن کی yield لینے میں کامیاب ہوں جو ہم بی ٹی کارٹن کریں سو یہ ساری جو کمپیٹیٹیونیس آف ترائیوٹ سیکٹر آف ترائیوٹ سیکٹر آف ترائیوٹ سیکٹر آف ترائیوٹر سیکٹر جہاں گورنمنٹ کا اپنا کام ہے ان کو بھی آگے بڑھنا ہے ری انویسٹ کرنا ہے ان کو کوپرٹائیز ہونا ہے سو یہ ساری چیزیں جب ہانڈ ان ہانڈ چلیں گی تو ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں مافیاں ہیں ملک کے اندر شوگر مافیا ہے اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو conflict of interest کی بات ہوتی ہے اب جب تمام stakeholders جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوں گے اور ایک بورڈ کی صورت جو ہے یہ اختیار جو ہے وہ کر دی گئی ہے یہ تشکیل دے دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی کسی حد تک قابو پانے میں مدد ہوگی اس بورڈ کے ذریعے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ people who've done well you know in any country have a role to contribute back and you know have a role to think about fair play themselves اگر even regulatory institutions اس لیول پر نہیں ہیں پاکستان میرے میرے خیال میں آٹیو کا پر مسئلہ جا ہے یہ connectivity کی وہ بھی بات کہہ رہے تھے اور یہ connectivity بڑا issue ہے کہ اگر یہ resolve ہو جائے تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے مسائل جائیں اس میں ایک جو important factor تھا جو ایک سب سے important point ہے جس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے جس پہ حکومت کو اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وہ fisheries کی بات کی جائے blue economy کی بات کی جائے جس کا وزیراعظم نے بھی ذکر کیا تھا اور اس کی exports کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہیگیرونے کے ایسی rare fish جو بہت species کی نایاب ہے جو کہ pharmaceutical میں بہت important استعمال ہوتی ستر اٹھتر لاکھ روپے کے تقریباً وہ ایک fish جو تقریباً پکڑی گئی اتفاق سے وہاں پر نیٹ میں آگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نایاب اقسام یہاں پر موجود ہیں ہم blue economy سے بہت زیادہ اپنی exports کو امپروف کر سکتے ہیں لیکن میری وہی بات آتی ہے اس کی preservation کے حوالے سے storage کے حوالے سے transportation کے حوالے سے انہوں نے private sector کی بات کی لیکن private اور government private sector اور government کے اشتراک سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں ہماری exports میں ایک boom نظر آئے گا ہمیں ابھی صرف textile کے اوپر یا پھر ہم food کیونکہ bumper crops آپ کی دو ہو گئیں اس کی وجہ سے دو تین آپ کی bumper crops گئیں ہیں تو آپ کو ایک support مل گئی آپ کی ادھر سے بھی امپروو ہوئیں textile سے بھی امپروو ہوئیں لیکن ایک patronized way میں ایک regular basis کے اوپر آپ کو ایک اپنے چینلز کو دیکھنا ہوگا imports کو وزیراعظم نے cut down کی اور بہت اچھا کیا کیونکہ آپ پر trade balance بہت ویک جا رہا تھا اور آپ نے جب imports کو cut down کیا تو اس کے بعد آپ کے اوپر جو load تھا وہ کم ہوا export سے آپ کو foreign reserves بھی آ رہے ہیں تو یہ وہ sectors ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے fruit کے حوالے سے میں نے کہا processing plants کا پھولا ہے ابھی دیکھیں جو شروع میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ olives کی جو growth کے حوالے سے initiative لیا گیا تھا جس کے اوپر بڑا opposition جو ہے وہ بنایا کہ یہ کیا چھوٹی سی چیز ہے حال ہے کہ یہ چھوٹی آپ دیکھیں کہ Netherlands کے اندر جو ان کے پھولوں کی export ہے وہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ بات کرتے ہیں وزیراعظم نے جس طرح کہا تھا وہ ایک بلو اکانومی آپ اگری کے حوالے سے بات کرتے ہیں فوٹ آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں سپورٹنگ دائٹ جو آپ کے آئیٹمز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جس طرح آپ کے پاس آلموسٹ سکسٹی پرسنٹ امپورویمنٹ کے چانسز ہیں اگر آپ ان کو پاپر وے میں چینلائز کر دیں آپ کو فورن انویسٹرز اگر ملتے ہیں اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی فورن پالسی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے آپ کے فورن میشنز اور آپ کا فورن آفیس جو ہے مختلف ممالک میں جیسے اپنے جی ایس پی پلس کی بات کی یورپین کنٹریز کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ اس طرح آپ مختلف آپ کے ایریاز اپنی منڈیوں کو ڈھونڈیں تلاش کریں اپنی پرڈکس کو انٹریوز کروائیں اپنی چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کی بات کریں بھی مارکٹ بہت اوپن ہے اور آپ نے اگر دیکھاؤ چائنہ افریقہ میں کتنا پاکستان بھی اس کے ساتھ ساتھی ہے لیکن آپ کو ایک نئی مارکٹس کی تلاش کرنی چاہیے آپ کے پاس سنٹرل ایشیان سٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ کے بہت بہت ساری چیزیں وہاں پہ جاتی ہیں آپ کا فلاور وہاں پہ جاتا ہے آپ کے فود آئٹمز وہاں پہ جاتے ہیں یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی پرادکٹ جن میں ہمارا رائس بھی شامل تھا جس کو جو رائس ہمارا ہے جس قوالیٹی کا رائس ہے پوری دنیا کو پتا ہے لیکن اس کو کس طریقے سے انڈیا جو ہے اپنے نام سے پوری دنیا میں جو ہے وہ بیچ رہا ہے یہ چیزیں اب اس کے پر کافی حد تک آبو پایا گا ہماری جو سالٹ وہ کس طرح سے اس کی جو پیکجنگ ہے وہ وہاں سے کر کے اور وہ اس کو اپنے نام پر بیچتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے اوپر بھی مزید اگر توجہ دی جائے تو ہمارے پاس تو کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے تو آپ کے پاس جو وہاں پر منرلز ہیں اگر آپ دیکھیں تو دنیا اسیز کے پر نظرے لگا کے بیٹھی ہیں لیکن بات صرف یہی آتی ہے کہ آپ کی فورم پالسی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے اس کے بعد آپ اپنی کالیٹی کو بہتر منائیں پھر اس کے بعد آپ کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر جب جاتے ہیں کیونکہ آپ اینرڈی دیفیشنٹ تھے اور اب پھر اگر آپ کو تھوڑا بوت کوئی پہ اس میں کمپیٹیٹیو لی ڈاؤن کر کے سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے آپ کے ایک نومک زونز جو بن رہے ہیں آپ کے گوادر کی جو پورٹ کی سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں تو ان تمام پہلوؤں کو ایک جگہ یک جا کر کے جو آپ کی بات کر رہی تھی ان سٹیک ہولڈرز کو بیٹھا کے ان کی کوڈینیش بلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور کارڈنیشن کے ساتھ آپ اس کے اوپر کابو پا سکتے ہیں اور اس کو 60% امپرویمنٹ کی گنجائش موجود ہے اور یہ کلکولیشن کے ساتھ چیزیں موجود ہیں لیکن ضروری یہ تھا نا کہ کسی کی will ہو خاص طور پر جو گورنمنٹ میں بیٹھے میں ہیں ان کی will ہو اور ان کا ویجن ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم نے اس پر کام کرنا ہے پریوریٹائز کیا جائے چیزوں کو انپورشنیٹلی گزشتہ حکومتوں میں ان چیزوں کے اوپر انسیکٹس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی جو چاہد دی جانی چاہیے تھی اور اگر ایسا ہوتا تو آج ہم کہاں سے کہاں ہو سکتے تھے لیکن اٹلیس دیر آئے درست آئید ہم نے آغاز کیا ہے اور اس بورٹ کی تشکین سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پوزیٹیو چینجز جو ہیں وہ آئیں گے بہتر طریقے سے کوڈینیشن ہوگی بہتر طریقے سے ایک سپورٹ کی پروموشن ہوگی اور پاکستان کی ایک سپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے بہت شکریہ آسم رضا آپ کا اور ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی